فاتحہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والتحییت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الحاشمی لبتہی سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وتبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الشلات على اہل بیتہی الاتیبین الانجبین الودات المہدین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی له الفداء اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین سلوات محزز محترم سامین کرم سلسل کلام اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور موضوع اسلام اور امام حسین ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس غمناک مبارک باعظمت مہینے کے پیش نظر اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع انتخاب کیا تاکہ دنیا کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ بھی چلے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ کہ اصل اسلام کا لیڈر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے یہ موضوع داخلی بھی ہے انٹرنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ انسان بغیر قانون کے زندگی نہیں گزار سکتا انسان کو قانون چاہیے ادھر دوسری طرف سے دنیا میں جہاں کہیں بھی قانون بنتے ہیں یعنی جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ضروریات سے واقف ہیں اور قانون بنا کر کے اسے پورا کر سکتے ہیں ان کی خامیاں بھی سب کو پتا ہے اس لیے کہ قانون بنانے والے خود مفاد پرست ہوتے ہیں پارٹی ان کی ہوتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑے پڑے لکھے ہیں مگر ان کا علم ادھورہ ہوتا ہے بڑی پریشانیاں عموماً لوگ دنیا میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت سے انصاف ملے گا لیکن پھر آئے دن یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ جب عدالت ہی انصاف نہ کرے تو پھر کس سے امید لگائی جائے یہ سب سنتے رہتے ہیں اب ان سب کو دیکھتے ہوئے آدمی کس کے پاس جائے کس سے توقع رکھے اگر صرف گھر کی زندگی ہو خالی آپ اپنے گھر میں رہیں نہ آپ کا کوئی تعلق بازار سے ہو نہ زمین جائدات سے ہو نہ کسی سے کوئی ٹکراؤ ہو نہ کوئی تنازعہ ہو نہ جائدات کا معاملہ پیدا ہو نہ شادی بیعہ سے کوئی ربط ضبط ہو تو قانون کی کوئی ضرورت نہیں اپنے گھر میں ہیں کھائے پی ایس ہو گئے لیکن آپ اور ہم مجبور ہیں سڑک بھی ہمیں چلنا کبھی سائیکل سے چلیں گے کبھی پیدل چلیں گے کبھی موٹر سائیکل سے چلیں گے بڑے ہو گئے تو فور ویلر سے چلیں گے اب سائیکل سے چلتے تھے دیکھ یہ راستہ نہیں دیتے اور پھر انہی کے پاس فور ویلر آگئی دیکھ یہ صاحب کتنی تیزی سے اڑھائے چلے جا رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ لوگ پیدل چلنے والے بھی ہیں تو یہ ہے نظی حدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیجی صاحب ان کی زمین وہاں تک ہے دیکھ یہ سڑک میں انہوں نے زینہ بنا لیا دیکھ یہ چھجہ بنا لیا اب سورج ہی نہیں آتا اب تو پانی ہی ہمارے گھر میں یعنی بارش کا نہیں گرتا تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور جتنا جو بڑا ہوتا جاتا ہے اتنہ ہی زیادہ اس کے اندر غرور پیدا ہوتا جاتا ہے تو کیسے بیلنس کیا جائے کیسے توازن ایجاد کیا جائے کیسے سب کو لے کے چلا جائے ایک ہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور وہ راستہ ہے کہ مذہب کی بات مانی جائے اب جب مذہب کی بات آتی ہے تو آپ کو دنیا میں مذہب کا جال دکھائی دیتا ہے یہ ایک مذہب وہ ایک مذہب وہ ایک مذہب یہ مذہبی مذہب آپ کو دکھتا ہے اب کیا کرے یہ تو تیہ ہو گیا کہ مذہب علاج ہے لگن کس سے لے یہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں اور سچ پوچھی اگر ٹی وی پہ یہ سب ڈیبیٹ ہونے لگے نا تو یہ خرافات کی جو باتیں جس سے آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا یہ ختم ہو جائے مگر یہ بولنے والے خود ہی جاہل ہیں نہیں جانتے یہ جتنے بولنے والے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا ہے ایک صاحب گورنر بھی ہیں اس وقت اور مسلمان بھی ہیں اب سوچئے مسلمان ہیں پردے کا جب معاملہ اٹھا تو انہوں نے بھی اپنی رائے ظاہر فرما دی اور اتنے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کہ انہوں نے پردے میں جو تقسیم بندی شروع کی یہ مکتب کا بچہ سمجھتا ہوگا کہنے ایک ہمارے ہیں اصول دین ایک فروع دین اس کے فروع دین گنانا شروع کر دیا مکتب کے بچوں سناؤں فروع دین میں کیا ہے پہلے نماز روزہ یہ وہ اس میں کہیں پردہ نہیں آپ سمجھ لیجئے ارے آپ سمجھ بات کو سمجھ کیا ہوتا ہے دنیا میں انہوں نے بچارے نے مکتب میں کبھی پڑا ہوگا چھوٹی سی کتاب بوڑے ہوگئے وہ نہیں بھولے وہ ان کو یاد رہی اور اتنی موٹی والی کتاب جس سے یہ کتاب بنائی گئی وہ چھوٹی کتاب تو یاد رہ گئی مگر جس سے یہ فارمولا لیا گیا تھا وہ اصلی کتاب تو سوال ہے کہ مذہب کسے لیں بھئی آپ کے پاس ان کے پاس ان کے پاس کسے لیں تو جواب اس کا ایک ہی ہے اس سے لو جو خود کمپلیٹ ہو کامل ہو اور اس کا مذہب بھی کامل ہو آپ کہیں جو مولانا یہ چون کہہ رہے ہیں ہم نے کہ یہ آپ کے نیچر میں یہ آپ کی طبیعت میں یہ آپ کے مزاج میں ہے آپ ایک زمانے میں اب ہم چونکہ دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا اس مثال سے ایک زمانے میں دھوتی پہنتے تھے اب لا کے دی جائے کہ مولانا شرم آتی ہے رکھ دیجئے آپ نے بھی پہنا بابا دادہ نے پہنا اور مائلز میں پہن کے شرکت کہ نہیں اب زمانہ بدل گیا اچھا یہ اس زمانے میں پہنتے تھے اب کامل آگیا کامل آگیا اچھا صاحب اب ذرا صاحب آگے بڑھئے یہ ابھی بھی بعض لوگ کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے تو موبائل کیا اس کو کہتے ہیں جو پہلے چلتا تھا کون ٹو جی کون جی ہے نا جس میں جب لگا ہوا سب ابھی بھی اچھا چلیے اب آپ سے بیسنل والے کہا مانیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جس بچے کے ہاتھ میں دیکھئے تو کہتا ہے توجہ چاہوں گا لفظ دیکھئے لفظ وہ کہتا سمارٹ فون ہم نے تو سنے ہی نہیں تھا ہم نے تو ارے پندرہ بیس سال پچیس سال پہلے کہا ہم جانتے تھے تو سمارٹ کا مطلب کیا ہے مولانا اب وہ نہیں چلے گا اب یہ ترقی آفتہ ہے یہ دوسرا ورجن ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اور مادل مثلا دوہزار بائیس کا لیجی جناب ابھی دوہزار تیس نہیں آیا اور مادل ابھی سے دکھائی دینے لگا چوبیس نہیں آیا مادل ابھی سے تو یہ جو ناقص کو چھوڑ کر کامل کی طرف جانے کی اندر انسان کے للک پائی جاتی ہے جذبہ پایا جاتا ہے یہ انسان کے نیچر میں ہے تو دنیا کے معاملات میں آپ ناقص چیز مذہب جو قانون کا مجموعہ ہے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کے لیے آپ کے کام آئے گا آپ ناقص مذہب کیسے لیں گے اس لئے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کیونکہ اسلام کامل ہے اس کا لانے والا کامل ہے انسان کامل آج ان سیاست دانوں کو بتاؤ کہ انسان کامل بھی دنیا میں کوئی لفظ ہوتا ہے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنی قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ لیں مگر آپ انسان کامل نہیں ہیں ہاں سوٹ بوٹ میں جانور ہیں جو گاڑی میں بٹھا دیے گئے کیوں کہ جب انسانوں کے اندر جانور کی صفتیں پائی جائیں تو اسے جانور آپ سمجھیں گے ارے بھائی انسان نمہ جانور کو جو پریشان بھی کرتا ہے بارہ بنکی میں آپ اس کو اس کے بعد گاڑی بٹھا دیجئے مرسیڈیز کے اوپر بٹھا دیجئے تو آپ ہاتھ ملائیں گے اس سے اپنی سیاست کے نشے میں جو ان کی گاڑی کے نیچے آجائے جو ان کی زبان کے نیچے آجائے وہ سب زبا ہو جاتے مگر اسلام ایسا نہیں ہے اسلام اسلام کہتا ہے سنیے اس لئے میں کہتا ہوں اسلام کے خوبیوں کو سمجھ اسلام کہتا ہے مسلمان حقیقی معنوں میں تو بس وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے اللہ اکبر جس کے ہاتھ اور زبان سے بیجا ہاتھ نہ اٹھاتا ہو بیجا زبان نہ چلاتا ہو ٹھیک ہے آپ کو بولنا آتا ہے مائک بھی آپ مل گیا ہے آپ اچھی جگہ پہ بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو چاہیے الزام لگا دیجئے جس کے اوپر جو چاہیے تحمت لگا دیجئے لو میں آپ کو کیا ملتا ہے بادشاہ تھا وہ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو حکومت اس کے قبضے میں تھی مگر وہ آدمیوں کے ساتھ رہتا تھا جانور اسے اسے بڑا پیار تھا آپ کہیں گے یہ کوئی بری بات ہوئی ہم نے کہا نہیں بری بات نہیں ہوئی جانور سے پیار کرنا بری بات نہیں اسلام کہتا ہے بے زبان ہے اس کو کھلاو پیلاو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جو اس کی جگہ ہے وہاں اس کو رکھو وہاں باندھو اب آپ نے بکری پالی اور اس کے بعد اتنا محبت آپ کرنے لگے کہ وہ سبزہ دکھاتے دکھاتے ہی مامبارے میں لے آئے بتائیے لوگ کیا کہیں گے آپ کو وہ کہیں گے ارے جانور سے محبت تو آپ نے عقل کو بھی حوالے کر دیا شاید اسی کے جانور سے محبت مگر جہاں وہ رہے وہی رکھو جس برطن میں کھائے اسی میں کھلاو وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے اس عقل کے ساتھ یہ بس یدید کو سمجھ میں نہیں آتی تھی دربار میں لا کر کے معلوم ہے پڑھئے گا تو آپ کو مزہ آئے گا دربار میں کہاں بٹھاتا تھا وہاں بٹھاتا تھا جہاں اس کے سردار بھی نہیں بیٹھتے تھے سب سے اونچی کرسی پر اپنے بندر کو بٹھاتا تھا جی لکھا وہ واقعی یہ بات لکھے سب سے اونچی کرسی پر اس کا مطلب کیا ہے یا تو یہ بے شعور ہے یا یہ بتانا چاہتا ہے تم کچھ بھی ہو ہماری نگاہ میں جتنی حزت اس کی ہے تمہاری نہیں ہے یہ یزید کا نیچر تھے اور یہ اسلام کی مکھیہ بننا چاہتے تھے اب بتائیے جو انسان کامل تھا وہ کیا کرتا چپ بیٹھتا بیٹھنے والے چپ تھے بقول سید العلماء کے بڑی باتیں انہوں نے کہیں ہیں کربلا کے سلسلے سے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر اگر مسلمانوں نے یزید کا انکار کیا ہوتا اور اس کی حمایت نہ کرتے اور بائیت نہ کرتے تو پھر تین ہی چار لوگوں کا تاریخ میں نام انکار کرنے والوں میں کیوں آتا توجہ چاہوں گا میں آپ کی کیا کہتے ہیں اگر اکثریت نے اسے قبول نہ کیا ہوتا تو چار ہی لوگوں کا نام چار لوگوں کا منکرین بیعت میں نام کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ سارے مسلمانوں نے اسے خلیفہ مان لیا تھا وہنا چار لوگ کا نام کیوں آتا کہ یہ اور یہ اور یہ جو اس دن مجلس میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے اور سر فہرس کس کا نام تھا حسین ابن علی کا اور امیر شام بار بار یہ کہتے تھے ان سب کے سرو سرو حسین ابن علی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا احتجاج اتنا واضح درج کرایا کہ خود امیر شام کو بار بار کہنا پڑا کہ یہ بقیہ بھی شاید تمہاری بیعت میں آجائیں مگر چونکہ ان کے بدن میں ان کے باپ کا خون دوڑہا ہے یہ تمہاری بیعت نہیں کر سکتی اور یہ امام حسین علیہ کی کامیابی تھی یہ سیدی شہدہ کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ بادشاہ وقت کے کانوں میں اپنے احتجاج کو درج کرا کر تاریخ میں لکھوانے پہ مجبور کر دیا کہ قلم تمہارا ہوگا مگر بیان ہمارا لکھا جائے گا توجہ چاہوں گا قلم تمہارا ہوگا مگر بیان ہمارا لکھا جائے گا گواہ تمہارے ہوں گے مگر جھوٹے گواہ جھوٹ بولتے بولتے آ کر کہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی اور یہی تو ہمیں کہلوانا تھا اس میں جھوٹ بھی بولیں تب بھی وہ کہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی اس لیے کہ امام حسین کامل مکمل اسلام کو پیش کرنا چاہتے تھے وہ اسی لیے میدان میں اترے تھے تاکہ دنیا سمجھے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا اسلام کی چند خصوصیت اسلام کی ایک خصوصیت معلوم کیا ہے توجہ چاہوں گا میں آپ کی اسلام انسان کو عزت دیتا ہے ہر انسان عزت کا بھوکا ہے ہر انسان عزت کا بھوکا ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو اگر اس کے پاس عقل ہے تو جب یہ انسان کی فطرت میں ہے تو اللہ نے تمام فطری مطالبات مطالبات کو یق جا پورا کیا ہے اس میں سے ایک معنوی طلب یہ ہے کہ ہر انسان یہاں تک کے بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اسلام پر چلو تو تم عزیز ہو اور یہی سیدی شہدہ کا نعرہ تھا کربلا میں کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہر قیمت پر زندگی گزارنا یہ انسانیت کا میار نہیں ہے بلکہ ایسی زندگی جس میں تمہاری عزت ہو اقبال اس شاعر کا نام ہے جو تنہا شاعر نہیں ہے فیلسوف بھی فیلسوف بھی تنہا نہیں ہے عارف بھی میں توجہ چاہوں گا آپ کی میں اب اپنے جدید بیان میں آج داخل ہو رہا ہوں آپ کو لے کے آ رہا ہوں دوستو جوانو توجہ کرو میں اب اگلا جملہ اور اگلی منزل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں وہ اقبال ہیں جنہوں نے ترانے ہندی کہا ہے آج بھی پڑھا جاتا ہے کیا ہے وہ سارے جہاں سے یہ اقبال کا کہا ہوا ہے اقبال اقبال نے بڑی دقیق نظمیں کہیں ہیں سمجھنے والا ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور تعریف کی بات یہ ہے کہ اردو کے کم الفاظ میں انہوں نے مانا دینے کی کوشش کی اور جب نہیں ہو سکا تو اردو چھوڑ دی فارسی میں کہا اور کامیاب رہے سنتے رہیے بات کو جس اقبال نے دقیق نظمیں کہیں ہیں کہ جس کے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مائنڈ ہونا چاہیے اسی اقبال نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہیں گلہری کے اوپر نظم کہیں گائے کے اوپر نظم کہیں ہمالیہ کے اوپر نظم کہیں ہندوستان کے اوپر نظم کہیں دعا بھی جو آج اسکولوں میں باقاعدہ دعا خانی کے طور پر شروع شروع میں پڑھائی جاتا ہے مختلف کتاب کیا ہے پہلا اس کا بول لپے آتی ہے آپ کو حیرت ہوگی یعنی واقعا اتنا بڑا شاعر اور اتنا سادہ لفظوں میں گفتگو کر رہا کرے جو کیمیسٹری پڑھاتا ہے اس سے کہیں چار سال کے بچے کو آپ دیکھ لیجیے وہ کہے گا معاف کیجئے گا میں اٹھارہ بیس سال کے جوانوں کو پڑھاتا ہوں اب میں نہیں پڑھا پاؤں گا اور جو چار سال کے بچے کو پڑھاتا ہے اس سے کہ آئیے کالج میں پڑھائیے انہوں نے زندگی بتائی ہے پڑھا ہے ان کا ایک ٹیچر جن کی بڑی عزت کرتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے نظم کہی ہے اسی کلچر کے اوپر حملہ کرتے ہیں کب کی بات ہے ساٹھ سال ہو گیا کم سے کم وہ ہی کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے دیکھ کتنا سادہ شیر میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اسلام اور امام حسین اقبال لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے ہماری مجلسوں میں کوئی ایک سبجیکٹ لے لیا گیا آج تک اسی پر چل رہے ہیں سب ماشاء اللہ سے پڑھنے والے سننے والے خوش ہیں جیسے لگتا ہے کہ کتاب اقبال کیا کہتے ہیں ہم سے آپ سے جب مجبور ہو گئے پریشان ہو گئے کہ قوم نہیں سننے مالی ہے تو آخر میں دعا بچتی تو کہتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے اور قلب کو گرما دے امام حسین نے روح مسلم کو تڑپا دیا اور تڑپانے کے بعد میدان عمل میں لاکہ کھڑا کر دیا کسی مشن میں طاقت نہیں ہے چہے اس کا بانی زندہ ہو کہ سب کو لاکر کے میدان عمل میں آپ دیتے رہتے ہیں یہ ایمان حسین کی روحانیت اور معنویت ہے اور سچائی ہے چودہ سو سال پرانا واقعہ ہے مگر آج بھی دنیا ان کے نام پر جماہی نہیں ہوتی سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے یہی اقبال یہی اقبال مسلمان نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں توجہ چاہوں گا آپ سے ہم سے جوانوں کو اچھا جوانوں کو کیوں خطاب کیا جاتا ہے اس لئے خطاب کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ پیوڑی ہے پانچ سال دس سال کے بعد جو دنیا کی سنت ہے پھر ان کی جگہ کون لیتا ہے جوان پھر یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی نسل تو ظاہر بات ہے جوان ہر ملک کا فیوچر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا باپ اور دادا جانے سے پہلے اگر یقین ہو جائے کہ اب چلے جائیں گے تو بلا وسیعت کرتے ہے کہ نہیں یہ دوکان ان کی ہے یہ کھیت ان کا ہے یہ روپیا پیسہ ان کا یہی سب ہوتا ہے نا لیکن مسلمانوں کے پاس دو میراس ہے دو ورسہ ایک جائداد جو سب کے جس کا نام ہے اسلام اقبال اسی فکر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ فکر مردہ ہو گئی ہم نے دوسروں کی طرح سے دنیا کی پراپرٹی ہی کو فقط ورسہ سمجھا اور اس کے بعد لڑنے بھی لگے مقدم بادی بھی شروع ہو گئی سب کچھ اسی میں لگ گئے بھول گئے کہ اس سے بڑی میراس ہمارے پاس تھی جس کا نام ہے اسلام اگر وہ ہمارے پاس رہ گئی تو پھر سے پراپرٹی بھی آ جائے گی جائداد بھی آ جائے گی حکومت بھی آ جائے گی سب کچھ اقبال نے بیان کیا ہے کس سے جوان نسل سے اپنے بیتوں سے کس میں بیان کیا ہے نظم میں اب ذرا سنیے گا اور میں اس لیے بھی اقبال کو بار بار کوٹ کرتا ہوں تاکہ ہماری جوان نسل متوجہ ہو کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے ہاں موجود ہے اقبال نے ہی کہا تھا سرما ہے میری آنکھ خاک مدین نجف یہ اقبال نے کہا کمبر سے خطاب کر کہا ہے کمبر جس دروازے سے تم کو بھی ملتی ہے اسی خزانے سے مجھے بھی ملتا ہے یہ شیر ہے مجھے شیر یاد نہیں ہے لیکن ترجمہ میں نے کر دیا حافظہ ذرا میرا کمزور ہے زیادہ میں یاد وقت نہیں کر پاتا ہوں ریٹ نہیں پاتا ہوں ہے نا تو جو لوگ ریٹ کے پڑھتے ہیں ان سے سن لیجئے وہ سنا دیں گے ہم ترجمہ آپ کو سنا دیتے ہوں بہت توجہ چاہوں گا اب میں اپنے دوستوں سے پہلے میں اوردو تھوڑا سا جو اس میں کٹھن ہے اس کا لفظ ترجمہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد شیر پڑھتا ہوں دیکھ اقبال نے جوانان اسلام سے خطاب کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس سے پہلے ایک اور بھی سن لیجئے مت صلوات پڑھیں تو میں اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ اور اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں جواب شکوہ کے نام سے بڑی لمبی چوڑی اللہ کی بارگاہ میں پہلے مسلمانوں کے طرف سے شکوہ کیا ہے بڑا لمبا چوڑا اور سورو میں کہتے ہیں شکوہ اللہ سے خاکم بدہین ہے مجھ کو مجھ جیسا گناہگار جاہل آدمی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے مگر کہتے ہیں قصہ درس سناتا ہوں کہ مجبور ہیں ہم کیا کریں کیا کریں تو آپ کی زبان سے پہلے شکوہ کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہم نے تیرے اسلام کو فتح کروایا یہ کروایا وہ کروایا اور اس کے بعد سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں دیکھو ہائے وائے دو ہائی یہی سب ہے اور تیرے الطاف اغیار کے اوپر ان کے ملک چمک رہے ہیں ان کے محل چمک رہے ہیں ان کے قانون ویستہ بڑی اچھی ہے نجانے چاچا ہے روزگار ہے سب ہے بھاگ بھاگ کے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ مسلمان بچارہ اسی ٹوٹی ہوئی چھپر میں ابھی بھی اس کے دروازے کے سامنے ویسے ہی گندی نالی بہ رہی ہے آج بھی اس کو بچارے کو شعور نہیں ہوا کہ کچھ ہمارے پاس بھی ہے ہم اگر چاہیں تو اس کی صفائی کر لیں یہ کیسے چلے گا تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں سنیے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے نابود کس کو کہتے ہیں مٹ جانے کو شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود اللہ کیا کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود ہم یہ کہتے ہیں کون کہہ رہا یہ جواب میں اللہ میاں کہہ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی اگر ہوتے تو کربلا میں حسین کا ساتھ دیتے گی نہ دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود وضع کہتے حالت کو وضع میں تم ہو نصارہ یعنی کرسچین مسلمان سے وضع مسلمانوں کی حالت کیا ہے دیکھیں بچارہ خوبصورت اسلام ہمارے ہی ہاتھوں بدنام ہوا ہے حسین اسلام ہمارے ہی ہاتھوں سے داغدار ہوا ہے نرم اسلام مہربان اسلام ہمارے ہی ہاتھوں سے آگ تشدد تشدد شکار ہوا ہے کہ اسلام سے تشدد کا رابطہ جوڑ کر کے اور دہشت گردی کا ناتہ جوڑ کر کہا جاتا ہے اسلام تو دہشت گردی پھیلاتا یہ ہمیں ہمیں پہلے خصور وار ہیں چون خصور وار ہیں اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو پتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں بڑے سید ہیں خاندانی سید ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں خان ہوں انگریزوں نے لقب دیا تھا وہ کہتے ہیں میں مرزا ہوں وہ کہتے ہیں میں فلانی ہوں اقبال کیا کہتے ہیں بھول گئے اسلام کا پڑھایا ہوا سبق مسلمانوں کو اس نے برابر کا درجہ دیا تھا اسلام نے کسی کو سید خان پتھان مرزا بنایا ہی نہیں تم خود بن بیٹھے اب جوانان اسلام سے خطاب کر کے اس نظم میں کچھ الفاظ ہیں پہلے مفرد طور پر یہ لفظ سنیے پہلا لفظ تدبر شیر میں استعمال کیا ہے یعنی فکر کرنا غور کرنا گردوں ایک جگہ استعمال کیا ہے گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان یہ لفظ اگر اس کے معنی ذہن میں آگئے تو انشاءاللہ نظم کے بھی معنی سمجھ میں آئیں گے لیکن نظم میں بڑی گہرائی ہے دو دن سے میں سوچ رہا ہوں نقل کروں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس ایک ہی ڈھرے پہ ہاں چلتے رہیں ہی کے نقیمیاں پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ آگا بھی آپ تو دونوں طرف سے برابر ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہم ادھر خوشک وہاں تھوڑا تر ملا لیجئے گا ہمارا خوشک بہتر ہو جائے گا سلوات پڑے محمد والے تاجِ سرے دارہ بادشاہوں کا تاج یہ شہر میں استعمال ہوا ہے تمدن تہذیب ثقافت شہری زندگی کی اچھا ہی ہیں سما سما کس کو کہتے ہیں اردو منظر کو ٹھیک ہے آئین جہانداری مجبور ہے ہم بھی کیا کریں جب اردو ختم ہو گئی تب اردو پڑھنا بھی پڑھتا ہے پڑھانا بھی پڑھتا ہے آئین جہانداری حکومت چلانے کے قوانین الفقر فخری اقبال کی نظر کیونکہ اقبال کا استاد بہت پڑھا لکھا تھا مولوی میر حسن صاحب مرہوم میں نہیں جانتا میں نے ان کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے اور چاہتا ہوں کہیں مل جائے کہ ان کے بارے میں دیکھو کس قسم کی شخصیت تھی جنہوں نے اقبال کو تراشا ہے میں نے سنا ہے پڑھا نہیں جب انگریزوں نے اقبال کی لیاقت دیکھ کر کے ان کو سر کا لقب دیا تو انہوں نے ٹھوکرا دیا سر کا لقب یہ ہے اقبال یہ ہے حقیقی مسلم لوگوں نے کہا ارے آپ کو اس وقت انگریزوں کی حیثیت تھی بھائی صاحب ہمارے داتا تھے وہ ہم غلام تھے بڑے فخر سے ان کے سب ان کی جوتیاں سے بھی کرتے تھے جی بڑی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں جیتے آج جیسے آج بہت سے لوگ تو انہوں نے ان کو سر کا لقب کہا میں سر نہیں ہوں کہ کیوں کہا جس نے مجھے بنایا ہے وہ سر ہے پہلے میرے استاد کو لقب دو تو میر حسن صاحب مرہوم کو شمس العلماء کا لقب دیا گیا علماء کا سورج تب انہوں نے سر کا لقب دیا آج اگر کی لوگ ہوتے آج کی لوگ ہوتے تو استاد کو تو سب سے پہلے ارے ہوں گے کبھی ملے ہوں گے مگر یہ ہے شعور وخدا میں جب اس مندل پہ پہنچتا ہوں تو میں اپنی مہلیسوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان مہلیسوں نے ہمارے اندر شعور پیدا کیا ہے سمجھ پیدا کیا ہے تو اقبال کو کہا جاتا تھا سر ڈاکٹر محمد اقبال مولویوں نے علامہ بھی بنا دیا ان کو چلی علامہ بھی ہو گئے ویسے آج پاکستان چلے جائے تو جتنے بے پڑھے لکھے سب علامہ ہیں جتنے ہیں پڑھے لکھے مان لے دیا ہوں گئی لیکن ڈاکٹر محمد اقبال کو اسلامی طبقہ علامہ کہتا تھا انگریز طبقہ سر کہتا تھا اور کیونکہ پیجڈی کی تھی کیمبریج میں پڑھ کے لندن میں لہذا ڈاکٹر کہلائے خود پڑھے لکھے تھے خود فیلسوف تھے اسلامیات کا گہرہ متعلیہ تھا ایک ایک آیت پر قرآن مجید کی نظر تھی اقبال کے جب ہسٹری پڑھیں گے جب شیر کہتے تھے وہ معلوم ہے تو آنکھوں سے آنسو تپکتا رہتا تھا رکتا نہیں تھا اور ویٹ میں ہوتے تھے کبھی اقبال قلم دعوات لے کے نہیں بیٹھے مصرہ کہا گیا ہے اس وقت شیر کہہ دوں ہو سکتا ہے یہ لیکن اقبال سے کبھی کسی نے اگر شیر کہلوانے کوشش کی ایک شیر بھی نہیں کہہ پائے اور جب خود بیٹھتے تھے تاری ہوتے تھے وہ قیفیت حالت الہام ہوتا تھا تو حجد میں جھوم جھوم کر کے شیر کہتے تھے لکھاتے بھی تھے خود متوجہ نہیں تھے اطراف میں کون بیٹھا ہے الہام ہوتا تھے اور شیر الہام کی قیفیت کا نامی ہے وہ شاعر ہم سے خطاب کر کے جوانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب میں شروع کرتا ہوں نوجوانوں سے مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک توتہ ہوا تارہ تو میں اپنی تاریخ نہیں پتا تم تو آسمان سے اتارے گئے اللہ اکبر یہ شاعری نہیں ہے کہ آپ سمجھے شاعری ہے مبالغہ آرہ یہ اشارہ ہے آدم کی داستان کی طرف کہ تم آدم کی اولاد ہو تمہیں جنت سے یہاں بھیجا گیا ہے تم آسمان سے یہاں ہے تمہیں پیغام دے کے بھیجا گیا ہے تم پہلے جنتی ہو بعد میں زمینی ہو پھر تمہیں واپس وہاں جانا ہے لہٰذا مت بھولو کہ کچھ پیغام لے کر کے آئے ہو تبا جو چاہوں گا میں آپ کی کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر تدبر یعنی فکر تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا یعنی آسمان تُو جس کا ایک ٹوٹہ ہوتا رہا مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں پیغمبر کا زمانہ یاد کرو صحابہ کا زمانہ یاد کرو یاد دلاتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارہ جب اسلام قبول کر لیا تو بادشاہوں کی ستوت بادشاہوں کے سر کے تاج پیروں کے نیچے آگے یہ اشارہ ہے روستم کی طرف جب روستم ایرانیوں کا سردار لڑنے کے لیے آیا تو پیغمبر کی جانب سے ایک سردار بھیجا گیا ادھر روستم نہائیت نفیس مسنت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے بڑے بڑے سپاہی سونے کی دستے کی تلوارے لگائے ہوئے اور سونے کا پٹکہ باندھے ہوئے قیمتی فرش بچھا ہوا آج بھی ایران میں جائیے تو فرش کا رواج ہے اب بادشاہوں کے یہاں سونے کے تار سے بنا ہوا فرش بچھایا جاتا تھے جو مسند ہوتی تھی وہ کئی کئی تخت کے برابر ہوتی تھی بیچ میں سردار یا بادشاہ بیٹھتا تھے داہنے اور بھائیں اس کے وزراء ہوتے تھے اور جوان پذیرائی کے لئے ہوتے تھے کوئی بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا تھا جب ایرانیوں سے پہلی لڑائی ہوئی تو اسلام کا سردار رستم سے ملنے کے لئے گیا رستم کے تھاٹ یہ چاروں طرف سے سونے اوچاندی گل بوٹے افراد سپاہی اور اسلام کے سردار کی قیفیت معلوم ہے آپ کو ایک خچر پر سوار گھوڑا بھی نہیں ایک خچر پر سوار معمولی لباس پہنے ہوئے معمولی صافہ باندھے ہوئے اسی طرح دروازے پر پہنچا دربان نے روک دیا کیا بات ہے اس نے اپنا نام بتایا نام سنا ہوا تھا جو کی جنگ میں موجود تھا اور اس کے کارنامے سنے تھے کہا کس سے ملنا ہے کہا تمہارے سردار رستم سے سردار آئیے تم نے کچلا ہے تمہاری تاریخ کیا ہے اسلام قبول کرنے با اتنے تم عزیز ہو گئے تھے کہ تم نے اپنے پیروں تلے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاج کو کچل ڈالا جیسی پتہ چلا سردار اسلام ہے کہا اندر جاؤ معلوم ہے خچر سے بھی نہیں نیچے اترا کہ سلام کرے اسی خچر پر بیٹھا ہوا مسنت کی طرف اور تخت کی طرف جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا سب حیرت سے دیکھ رہے یہ کون آدمی ہے اسے آدھاب بھی نہیں معلوم دروار کے رستم بھی سمجھ دار اس نے کہ آنے دو آیا اور آنے کے بعد کنارے کھڑا کچھ نہیں بولتا کون سی طاقت ہے سینے میں کپڑا تو بہت معمولی ہے سواری گھوڑا نہیں ہے تلوار بھی اتنی اچھی نہیں ہے کون سی طاقت ہے یاد رکھئے یہ اسلام کی طاقت ہے یہ روحانیت کی طاقت ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے یہ ہی کھڑا ہوا ہے رستم نے دیکھا مسکر آیا کچھ کہنا چاہتے ہو کس لئے آئے ہو تم سے ملنے کے لئے اچھا آئیے اترا نہیں تلوار ان کے حوالے نہیں کی اسی خچر پہ بیٹھے بیٹھے تلوار کی نوک سے توجہ چاہوں گا اس کو کہتے ہیں سلطنت تلوار کی نوک سے فرش کو کنارے کر دیا وہ دیکھتا رہ گیا یہ اسلام کا جنگی اصول ہے جب جنگ ہو رہی ہو تو ہر طریقے سے دشمن پر وار کرو حیبت کرو کبھی اس سے گھبراؤ نہیں ضرورت اس کی نہیں تھی لیکن جنگ کا ماحول تھا لہذا بتانا چاہتا تھا ہم تمہارے دربار میں آئے ہیں مگر مغلوب ہو کے نہیں تلوار کی نوک سے فرس کو رستم دیکھتا رہا اچھا کیا کہنا چاہتے ہو سنیں گے آپ یہ اسلام کہ میں صرف اس لئے آیا ہوں اگر اسلام نے پوچھا تم لوگ آئے کس لئے کہاں پہ ہم سے لڑ رہے ہو آخر نہ اتنی طاقت ہے نہ پیسہ نہ کوڑی نہ اتنے افراد سپاہی تم ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہمارے پیغام ہے کہاں کیا پیغام ہے سنی کمزور نبض کے اوپر ہاتھ کیسے رکھی کیا تربیت کی تھی مسلمانوں کی پیغمبر نے کہاں اپنے جیسوں کے غلام ہو چکے ہو ہم تمہیں تم جیسوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی ملانا چاہتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مفہوم ہے تم بادشاہوں کے سامنے چاپلوسی کرتے ہو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے میں آیا ہوں ہمیشہ کے لیے تمہیں عزت دینے کے لیے اس میں عزت نہیں ہے کہ چار غلام تمہارے آگے پیچھے تہلتے ہیں ذرا سے کمزور ہو جاؤ گے تو یہ کام نہیں آئیں ہم تمہیں وہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں دنیا میں بھی عزیز رہو گے آخرت میں بھی عزیز رہو گے یہ اقبال نے کہا کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سردارہ تمدن آفری تم آفری کا مطلب پیدا کرنے والا یعنی تمہاپا اتنا علم تھا اتنے مضبوط ایک زمانے میں کہ تم نے تمدن پیدا کیا اسپین اندلست بغداد کی دانشکاہ دروس نظامیہ نجف کازمین کا حوضہ جابیر جیسے لوگ جو الجبرہ کے ماہر فقہ فیلسوف تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے دنیا پر اپنا علم کا سکھا بٹھایا لوگوں نے تم سے سکھا تاریخ یہ بخدا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پڑھئیے آپ یورپ کے متفکرین نے لکھا ہے اگر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہ ہوتی تو آج پچھم دیش ترقی نہیں کر سکتے تھے خود لکھا ہے اعتراف کیا ہے اقبال وہیں پڑھے ہوئے ہیں لندن میں پڑھے ہوئے ہیں لہذا یہ تاریخ نقل کر رہے ہیں مسلمانوں تمہاری تاریخ یہ تھی تم نے کلچر ایجاد کیا تم نے شتربانوں کا گہوارہ کبھی وہ اونٹ چراتے تھے آپ بھی اس کو منتبق کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے سے قریے پر کوئی ضروری نہیں ہے پہلے عرب کے لوگ اونٹ اور بکڑیاں چراتے تھے مگر پیغمبر نے آنے کے بعد ایک اسلام کا کلمہ پڑھوا کے اتنا اونچا بنا دیا کہ دنیا نے ان سے سیکھا تو ہمیشہ کہ وہ شتربان نہیں رہے پہلے شتربان تھے بعد میں کیا ہو گئے سرداران اسلام اصحاب رسول سما الفقر فخری سنیے گا توجہ چاہوں گا سما وئی مندر سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بے آب و رنگ و خالو خط چہاجت روح زیبارہ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی پیغمبر اب اپنی صفت بیان کر رہے ہیں پیغمبر کا ایک ذکر تھا ایک ورد تھا پیغمبر ہوتے ہوئے ہمیشہ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے پروردگارہ تو مجھے اپنا موتاج بنا لے فقر یعنی موتاجی فخر یعنی یہی فخر فخری پیغمبر کہتے تھے تیری موتاجی ہی میرا فخر ہے میں بس تیرا بندہ ہوں بس اسی پہ مجھے افتخار ہے یہ کہ تو نے آسمان میرے لیے بنایا زمین میرے لیے بنایا سب کچھ میرے لیے بنایا بھلے ہی ہم پڑھتے ہوں فضائل میرے لیے فخر کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں الفقر فخری سما ہمیشہ پیغمبر کے ذہن میں کس چیز کا سما رہتا تھا الفقر فقری پیغمبر ہمیشہ کہتے تھے پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بارگاہ میں دعا ہے کہ تیرے ہمیں اپنا موتاج بنائے رکھ کیوں اس لیے کہ اس کو میک اپ کی ضرورت میک اپ کرو تو بھی گڑی آتا ہے توجہ چاہوں گا جب تُو نے ہمیں اپنا نبی بنایا تو اب تُو مجھے اپنا بندہ بنا لے اس میں جو خوبصورتی ہے باہر سے میک اپ کرنے کی توجہ چاہوں گا میں آپ کی اب آگے سنیئے دوستو اب یہاں اقبال ذرا تیور بگڑ کے کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہاں لے جا رہے ہیں ہم لوگ کو مدینے لے جا رہے ہیں اقبال وہ آبا ہیں جہاں سے میرا سے اسلام آپ کو ملی جہاں سے عزت ملی جہاں سے اہل بائی چلے یہ نہیں ہمارے اب پھر دادا پھر اوپر دادا پھر لکڑ دادا ان کے اوپر نہ اترائی یہ نہیں کہنا چاہتے کیوں یہ داستان جو سنائی وہ عالم تھے پڑھ لکھے تھے تمد نافرین تھے تاج سر دارہ کو اپنے پیروں میں کچلنے والے تھے تو ہمارے اببہ تو ایسے نہیں تھے ہمارے دادا تو ایسے نہیں تھے وہ تو بیچارے شاید دلی تد نہ گئے ہو تو اقبال ان کو تھوڑی کہہ رہے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں تم کس کی اولاد ہو ان سے تمہیں کوئی نسبت نہیں لگتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی چون کہ تو گفتار خالی بولتا ہے وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ ستارے کی دو قسمیں ہیں ثابت اور سیار ایک ستارہ ستارہ اردم کہتے ہیں مجبوراً کیا کریں لفظی نہیں ہے تارہ کہہ دیجئے تھوڑی دیر کے لئے وانا پھر وہی لفظ آ جائے گا دو طرح کے تارے ہیں آسمان میں کچھ اللہ نے بنا ہے جو اپنی جگہ ثابت ہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے لیکن کچھ ستارے ہیں ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں ہمارے آباؤ و اجداد کیسے تھے وہ کردار کے دھنی تھے تم خالی بڑبول ہو تمہارے پر گفتار ہے کردار نہیں ہے اور تم ثابت ہو بدلنے والے نہیں ہو اپنا کردار چینج کرنا اللہ اکبر کیا منظر ہے ہم آپ سے پوچھیں اپنے پوچھیں کہے سال سے مجلی سے ہو رہی ہیں ہمارے کریے میں آپ کہیں کوئی دس سال سے کہے گا ہمارے ہمارے پانچ سال سے ہو رہا ہے وہ ہی کہ وہ ہیں ماشاء اللہ جہاں ہونا چاہیے کوئی بات اگر مفید بتاؤ نہیں بعض لوگ تو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے البتہ یہ میں مثال یہاں دیتا ہوں بار بار چونکہ یہیں پڑھتا ہوں وانہ سب دنیا کا تقریبا تقریبا ہمارے جس کے یہاں اتنی میلسیں کسرس سے ہوں جس کا امام خود دنیا کو تبدیل کر دے اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی اسلاف کون ہیں بزرگان جو گزر گئے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا سرئیہ کس کو کہتے ہیں آسمان پہ سب سے اونچے ستارے کو ہم تو سرئیہ پہ تھے اور اپنے کردار کی وجہ سے ایسا زمین پر گرے کہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ گئے بکھر گئے زمین پر سرئیہ سے سرئیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا بعض لوگ روتے ہیں ارے جناب ہمارے پہ حکومت تھی کبھی ذمہ داری تھی تعلق داری تھی ریاست تھی اب کہا اقبال اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں جوانو دھوکہ مت کہو حکومت ایک عارضی چیز ہے آئی اور گئی علم ایک ثابت چیز ہے اگر تمہارے پاس علم آ گیا تو پھر سے تم حکومت لے سکتے ہو لیکن اگر تم جاہل رہے اور حکومت تمہارے پاس رہی بھی تو تم سے لوگ پٹی پڑھا کے لے لیں گے تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی اب انہوں نے اپنی بات کہی ہم تم کو کیا بتائیں میں نے یوروپ میں زندگی بسر کی سیال کوٹ میں میں پڑھا کشمیری پندیت ہوں اقبال کشمیری پندیت ہیں پندیت آپ پڑھئے گا جب کشمیر کے کشمیری پندیت بھی بھی بابا میرے لاتی و مناتی لات اور منات وہی عرب کے مشہور بوت ہمارے آبا و اجداد کیا تھے لات و منات کی پوجہ کرنے والے تھے کہا اے شیر میں اقبال کا سفر دیکھ لیجئے پہلے دوسرے مذہب میں ان کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا پھر اقبال پیدا ہوئے یہاں انہوں نے پڑھا کمپلیٹ کیا اس کے بعد لندن چلے گئے کہتے ہیں مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی میں تمہیں کیا بتاؤں ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد نے کتابیں لکھی تھی جو لائبریریوں کی زینت تھی جو دیکھیں ان کو یوروپ میں دل ہوتا ہے سی پارا وہ کتابیں آج یوروپ میں پہنچ گئیں وہ اتنے سمجھدار ہماری کتابوں کو لے کے چلے گئے ہم اور آپ حفاظت نہیں کر سکے ہم تو اپنی زمینوں کی حفاظت میں لگے رہے سمجھے یہ گیوں ہوں دیتا ہے تو اسی کی بس حفاظت کرنا چاہیے علم کی حفاظت نہیں مگر ان کی زبان تھی انگلیش نہ عربی تھی نہ اردو تھی مگر اتنے سمجھدار تھے کہ ہماری کتابوں کو لے کر چلے گئے آج بھی لندن میں ہماری پرانی اہم کتابیں موجود ہیں اقبال وہاں جب گئے تب کہتے ہیں جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا ہم اپنی کتابوں کو جب وہاں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ارے یہ ہماری میراس ہے ہم اتنے نالائق تھے ہم اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے ہم سمجھ نہیں سکے اس میں کیا لکھا تھا اس میں کیا چیز تھی جی کتابوں کی کیا ویلو کچھ ویلو برقی تو ہے اب میرے عزیز ہو میرے بزرگ ہو میں کہاں تک سنا ہوں گا لیکن میں چاہتا تو مائلیس کا ماحول تھوڑا سا بدلے ہم یہ دیکھیں کہ نظم کی دنیا کتنی گہری اللہ اقبال نے ہی کہا تھا جب کارنامہ کربلا پر نظر گئی تو اقبال اقبال نے جو مفہوم شورہ میں کم سے کم کوئی عدہ نہیں کر سکا انیس صاحب کے مرسی اپنی جگہ کے اوپر ہیں وہ ایک پہلو پیش کرتے مگر جو فکر ہے امام حسین کی جو امام حسین فکر پہنچانا چاہتے ہیں تسلسل وار وہ اقبال نے پیش کیا کسی نے پیش نہیں یہاں تک کہ جوش نے بھی نہیں پیش کی جوش کے الفاظ کی کسرت بہت ہے ایک انقلابی شاعر ہے مگر اقبال کی فکر نہیں پائی جاتی اور عجیب بات ہے علامہ اقبال اور جوش دونوں ہم اثر ہیں ایک زمانے میں تھے ایک ہی اثر میں ایک ہی زمانے میں اور اقبال یہ خان صاحب تھے جوش ملیہ آباد کے بڑے تنک مزاج تھے بڑے جلدی غصہ ہو جاتے تھے تو اقبال کو پر فپکیاں کستے تھے تنز کرتے تھے یہ کوئی شہر ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس کو اردو نہیں آتی اور اتفاق اقبال جوش کی زندگی میں انتقال کر گئے تو پورا مرسیہ کہا ہے جوش نے پڑھنے کے قابل اس میں اطراف کیا کہ پھر اقبال جیسا بہت مشکل ہے کہ پیدا انہی نے کہا تھا اس ممبر سے میں پڑھ چکا ہوں انہی نے کہا تھا ایک شیر میں پوری تاریخ اسلام کو اور قربانی ابراہیم و امام حسین کو اکٹھا کر دیا اقبال نے کہا غریب سادہ و رنگی ہے داستان خرم اللہ اکبر غریب کہتے ہیں مسافر کو سادہ یہی سادہ کہتے ہیں مکہ کی داستان ہم سے سننا چاہتے ہو میں وہ وقت یاد دلاتا ہوں جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ غیر وادی زی ذر میں جہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے خالی پہاڑ کھڑے ہوئے کوئی انسان نہیں ہے اسماعیل کو ان کی ماں حاجرہ کے ساتھ پہنچا دیجئے یہ امتحان ہے آپ کا یہ غربت کی داستان ہے حرم کی کیونکہ اس حرم کی داستان کو امام حسین پہ کمپلیٹ ہونا تھا یہ یہ غربت کی تاریخ ہے اگر اس میں غربت کی آمیزش نہ ہوتی مسافرت کی آمیزش نہ ہوتی تو کربلا میں گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی تھی آج یہ کربلا زندہ نہ ہوتی یاد اقبال نے کہا غریب سادہ رنگی ہے داستان حرم رنگی سے مراد کیا ہے ادھر غربت مسافرت کوئی نہیں حاجر اکیلی وہ بھی عورت اسماعیل گودی میں جن کی بعد میں قربانی ہونے والی ہے رنگی کا مطلب کیا ہے وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں حسین کا خون بہے گا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین اتدع ہے اسماعیل یہ اسماعیل ابتدع تھے یہ قربانی میں دست دل جوالی بقرید والی یہ ابتدع تھی قربانی کی یہ انتہا تھوڑی تھی انتہا حسین کی قربانی پر یہ تمغا تو فاطمہ کے لال کو ملنے والا تھا یہ قربانی فقط حسین کے حصے میں آئی تھی اس لیے کہ حسین کے اندر ہی اس قربانی کی مکمل لیاقت پائی جاتی تھی کیا کہنا اس امام کا اس مقتل کو اتنے خوبصورت انداز سے سجایا گویا سید شہدہ اپنی زبان بے زبان سے کہہ رہے تھے مالک تو نے مجھے انتخاب کیا ہے تو میں تیرے اس مقتل کو اس طرح سجاؤں گا کہ دنیا حیرت کرے گی کس کو کس کو لے کر کے نہیں آئے جو بھی اس شہادت کی صلاحیت رکھتا تھا امام نے اس کا انتخاب کیا اور اپنے گھر میں انتخاب کیا اپنے جوان بیٹے کا انتخاب کیا اپنے ششماہے کا انتخاب کیا اپنے بھتیجے کا انتخاب کیا اپنے برابر کے بھائی کا انتخاب کیا بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی زہمت تمام کر رہا ہوں بس بڑی بھائی 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 آج بھائی 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 میں سمجھتا ہوں آپ مجھے کتنا چاہتے یہی تو امتحان تھا اسر آشور نمدار ہوئی مقتل کہتا ہے جب بھی کوئی شہید اجازت لینے آیا امام نے فوراً اجازت نہیں دی روکا کیونکہ رشتے الگ الگ تھے لیکن جب علی اکبر خدمت میں آئے تو خالص سر جھکا علی ہے یعنی زبان میں اتنی قوت نہیں ہے علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے اجازت دے دی عجیب و غریب جملہ لکھا ہوا ہے وَنَّذَرَ آئے سِ جیسے کوئی مایوس کسی سے ہو جائے اور کسی کی طرف دیکھے کہ اب وہ پلٹ کے نہیں آئے گا اس طرح اس طرح امام نے علی اکبر جب جانے لگے تو ایک نگاہ کی بیٹا علی اکبر جا رہے ہو جاؤ خیمے میں خیمے میں پھپیوں سے ملاقات کر لو علی اکبر خیمے میں آئے کوئی زینب کے جل سے پوچھے کوئی کل سوم کے جل سے پوچھے بیویوں سے کوئی پوچھے بہت اتنا جانتا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتے میرے پاس الفاظ نہیں کہ منظر کشی کر سکوں مگر علی اکبر جانتے ہیں کہ مجھے مقتل میں جانا ہے بابا نے اجازت دے دی میرا فریضہ کچھ اور ہے آئے آئے بابا کی خدمت میں آئے خود حسین نے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سجایا اپنے ہاں سے تلوار دی سر پہ امامہ باندھا خدا کی قسم مجھے یاد آگیا کیسے نہ کہوں لکھا ہوا ہے علی اکبر اتنے خوبصورت تھے عباس اتنے خوبصورت تھے یہ چچا بھتیجے جب مدینہ میں نکلتے تھے کام کرنے والے اپنا ہاتھ روک لیتے تھے علی اکبر کو دیکھا کر تھے آج علی اکبر اپنے بابا دیا خودہ حافظ بھی کہ دیا اور علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے مگر محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے ایک مردبہ رک گئے گھوڑا روک دیا دیکھا بڑھا باب پیچھے چلا آ رہا ہے خطاب کر کے کہا بابا آپ نے مجھے رخصد کر دیا لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ امام جملہ نہ کہ پائے ہوں گے ایک مرتبہ حسرت سے علی اکبر کو دیکھا ہوگا نگاہوں میں کہا ہوگا علی اکبر کیسے بتاؤ دل میں آگ لگی ہوئی ہے جاؤ ہو علی اکبر جاؤ خدا عفید مقتل میں آئے جنگ کرنا شروع کی علی اکبر پیاسے تھے اٹھارہ جوانوں کو قتل کیا آگے بڑھتے جاتے ہیں لکھا ہوا ہے جدھر علی اکبر بڑھتے تھے ادھر سے فاؤش صاف ہو جاتی تھی دشمن کنارے ہو جاتا تھا علی اکبر مارتے جاتے ہیں قتل کرتے جاتے ہیں پیاس کا غلبہ ہوا برداشت نہ کر سکے ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ رن سے خائمے کی طرح مور دیا باپ کی خدمت میں پہنچے آکر کسر نوڑا کے کہا بابا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا پیاس بہت لگی ارباب عزا حسین کے پاس پانی کہا تھا ایک مرتبہ انگوٹی نکالی کہا بیٹا اسے اپنے موں میں لے لو جاؤ تمہیں تمہارے نانا رسول خدا سہر آپ کریں گے بس ارباب عزا میں نے زہمت تمام کرتی دوبارہ علی اکبر مقتل میں آئے عملہ کیا ایک مرتبہ آواز گونجی علیکم انسلام بابا آنے کی زہمت نہ کی جئے گا بیٹے کا آخری سلام حسین مقتل کی طرف چلے علی اکبر کے سرانے آئے سینے میں برچی کا پھل تھا ایک مرتبہ برچی کے عدی نکال نا چاہی ارے انی سینے میں ٹوٹ گئی ایک مرتبہ ہاتھ بلند کی میرے مالک میرے مالک علی اکبر کی اس مصیبت میں اس کی ماں کو سبر دے دے بس ی آلم الذین ظلم و ی من قلب ین پروردگارہ ہماری اسمائل اس کو قبول فرمال پروردگارہ ہماری دعاوں کو قبول فرمال پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے پروردگارہ خدا کے دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت کر پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے ہمارے رفتار و کردار سن قرآن یوں خوش کر دے مہتم حسین موسیقی 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 جلس لکھار تو آکھ بار آکھ بار مجھے موسیقی 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 شاہ کہتے کہ مجھے شاہ کے دکھاتو اکبر کچھ تو دو چھو رہ نظر باپ کی باتو کر جاؤ کچھ تو دو چھو رہ نظر باپ کی باتو کر جاؤ کچھ تو میرے دل زمین کی دواند ہو اکبر شاہ کہتے کہ مجھے شاہ کے دکھاتو اکبر کچھ تو دو چھو رہ نظر باپ کی باتو کر جاؤ میرے لوگ اور اکبار آزار آپ نے سنا تو اکبار شاہ کہتے تھے مجھے شاکل دکھا تو اکبار دت بھر جاتا تاتا لام کی پازاؤں میں شاہید دت بھر جاتا تاتا لام کی پازاؤں میں شاہید شاہ جاب کہتے تھے آواز سنا تو اکبار شاہ کہتے تھے مجھے شاکل دکھا تو اکبار مجھے شاہید